سکینہ کی سوز میں ٹوپی زہر انگیز آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی ساون کی بے وقت کی بارش کے بعد اب فضاء میں چونکہ خاموشی تھی اس لی آواز دور دور تک پھیل رہی تھی ویسے بھی چھٹی کے سپیشل وارڈ میں سناٹا ہی چھایا رہتا اس وقت مختلف وارڈ کے تین چار نرسیں سسٹر ماریا کی دعوت پر سکینہ کے کمرے میں ڈیرہ لگائے ہوئے تھیں اور گانوں کا پرمائشی پروگرام اروج پر تھا اممہ قریبی بازار میں کچھ ضروری چیزیں لینے گئی تھی تو سسٹر ماریا بھاگ کر اپنی دوستوں کو اکٹھا کرنائیں جن کے سامنے اس نے سکینہ کی آواز کی خوب تعریفیں کر رکھی تھی اس لیے اس وقت اممہ کی غیر مجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جارہا تھا سکینہ کو چونکہ بھرپور اہمیت پل رہی تھی اس لیے اس کا جوش و غروج دیدنی تھا کدی آمل ساول یار وے میری لولو چیخ پکار وے میری جندری ہوئی اداس وے میرا ساول آس نہ پاس وے آنکھیں بند کیے انتہائی مہویت کی عالم میں وہ کسی اوری جہان میں پہنچی ہوئی تھی اس لیے اسے کمرے میں کسی اور کی مجودگی کا حساس ہی نہ ہوا اس نے جیسے ہی غزر پوری گاہ کر آنکھیں کھولی تو کمرے میں ڈاکٹر خاور اور ڈاکٹر زویا کے ساتھ سر جھکائے شرمندہ کھڑی نرسوں کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑا بہت خوب سکینہ میں تو بہت ترسے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتی ہیں ڈاکٹر خاور کے تو سی پی لہجے پر اس کے چہرے کی رنگت بہال ہوئی لیکن ڈاکٹر خاور بہتر ہے کہ یہ اپنا شوکھر جا کر ہی پورا کریں ڈاکٹر زویا کے کاردہ لہجے پر ڈاکٹر خاور نے چونکر دیکھا یہی اسپتال ہے اور اس طرح شور مچانے سے باقی مریض ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ڈاکٹر زویا کے لہجے میں ناگواریت کی لہن محسوس کر کے وہاں کھڑی سسٹر ماریا نے کوپ سے پہلو بدلا ڈاکٹر صاحبہ یہ دائیں بائے والے دھوروں کبنے بلکل خالی ہیں اور ویسے بھی پرائیوے ایک وارڈ میں آج بلکل رش نہیں ان کی وضاحت پر ڈاکٹر زویا جھنٹلا ہٹ کر شگار ہوئی مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس وارڈ میں مریضوں کی کیا پوزیشن ہے آپ لوگ بھی محفل موسیقی سے اندلو فندوس ہونے کے بجائے اپنے اپنے وارڈ میں ڈیوٹی کریں تو بہتر ہے ڈاکٹر زویا کی جھاڑ پر سب نرسوں کے چہرے پر اترے زویا کیا ہوگیا بھئی اتنا اچھا موسم انجوائے کرنے دیں سب کو کبھی کبھی تو ایسا موقع ملتا ہے ڈاکٹر خواہر نے نرمی سے سب کو جانے سے روکا تو زویا کے چہرے سے برہمی چھلکنے لگی لیکن وہ مسلحتاں خاموش رہی سکینہ وہ سنائے نا میری ڈاجی دے گلوچ ڈلیا ڈاکٹر خواہر کی فرمائش پر زویا کے علاوہ سبھی لوگ بساختہ مسکرا دیئے جبکہ سکینہ نے خبرا کر کنکھیوں سے ڈاکٹر زویا کو دیکھا جو بیزاری سے کھڑے پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی سنائے نا ڈاکٹر خواہر نے اسرار پھرے انداز سے کہہ کر کلسی سنبھالی بھئی زویا بیٹھ جائے نا اتنی ٹاف روٹین میں کبھی کبھی تو انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے ان کے نرم انداز پر وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں اچھی طرح گاہ نہیں پاؤں گی سکینہ نے ڈاکٹر زویا کی آنکھوں سے نکلتے شولوں سے گھبرا کر کہا سکینہ تو لگتا ہے کہ بڑے سنگرز سنگرز کی طرح نخروں پر اتر آئیں ہیں ورنہ تھوڑی دیر پہلے تو آواز پارکنگ تک جا رہی تھی جسے سنتے ہی خواہر مجھے زبردستی یہاں لے آئے ڈاکٹر زویا کے لہجے میں تنس کی آمیزش محسوس کر کے سسٹر ماریا نے پاس کھڑی اپنی کولی کو مانی خیز انداز میں کونی ماری سارا غصہ تو اس بات کا ہے سسٹر ماریا نے پاس کھڑی دوسری نرد کے کان میں سرگوشی کی سکینہ جلدی کرونا پھر امی امہ جی آ جائیں گی سسٹر ماریا نے یاد ہلایا تو سکینہ نے ہڑ بڑا کر آنکھیں بند کی ڈاکٹر خواہر کی پوش شوک نظریں اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھی میری ڈا جی دیکھ گلوچ ٹلیا اس نے بڑے جز بھرے انداز سے تان اٹھائی وے میں پیر مناون چلیا وہ اب بڑے مگن انداز سے اپنے گلے سے سر نکال رہی تھی پیراں ہو پیراں سکینہ کے دل میں چھپا کر اس کے گلے میں پوری قوت سے جاگ اٹھا تھا کمرے میں بلکل ہی سناٹا چاہ گیا ایک لمحے کو تو زویا بھی متاثر ہوئی وہ گاہ نہیں رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تلسم پڑھ کر سب کو اپنے سہر میں جھکڑ رہی ہو شام کی خاموشی میں اس کی آواز کا جادو پورے زوروں پر تھا پہلی دفعہ ڈاکٹر زویا کو اس عام سی لڑکی سے خوف محسوس ہوا وہ ہراسہ نظروں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی جو قرصی کے پوچھ سے ٹیک لگائے انتہائی محبت اور عقیدت سے سکینہ کا زخمی چیرہ غور سے دیکھتے ہوئے کسی اور ہی دنیا کے مکین لگ رہے تھے سکینہ تمہاری آواز کے جادو سے بچنا دنیا کا مشکل تنین کام ہے ڈاکٹر خاور کا خوشگوار انداز ڈاکٹر زویا کو دانت پیسنے پر مجبور کر گیا ڈاکٹر صاحب جن لوگوں پر محبت کا جادو نہیں چلتا ان پر آواز کا جادو کیا خیال کا سر کرے گا سکینہ بولی نہیں تھی لیکن اس کی آنکھوں میں موجود یہ سوال سبھی نے بڑی سرط سے پڑھ کر ایک دوسرے سے نکاحیں چرائیں خاور چلیں یا پھر یہاں شام غزر منانے کا ارادہ ہے ڈاکٹر زویا نے انگارے چباتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے دل تو نہیں کہا رہا لیکن آپ کہتی ہیں تو چلے چلتے ہیں دل تو نہیں کہا رہا سکینہ نے ان کی گفتگو سے اپنی مطلب کا فکرہ پلو سے باندھا اور وہ ساری رات اس نے خوبصورت وادی میں کسی تتلی کی طرح دھنک رنگوں میں بھیگتے ہوئے گزاری وہ سوتے ہوئے اتنا مسکرہ رہی تھی کہ جمیلہ مائی کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جاپ نہ کرنے کا مکمل تہیہ کر لیا ہے سیکندر شاہ کا چیرہ سپار جبکہ لہجے میں سخت بے یقینی تھی سنائلہ جو ان کے آفیس میں موجود تھی ان کے اس انداز پر گڑھ بڑھا سی گئی وہ دائیں ہاتھ میں پکڑی وال پوائنٹ اپنی بائیں ہتیلی پر ہلکے ہلکے انداز سے مارتے ہوئے اسے بڑے مصدرب لگے جی میرا اب کسی بھی قسم کی جاپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں سنائلہ نے سنبھل کر وضاحت دی ایک طفعہ پھر سوچ لیں اتنی اچھی آفر آپ کو شاید دوبارہ نہ ملے انہیں نہ جانے کی اس منفرد سی لڑکی میں دلچسپی بیدا ہوئی جوب سے دلچسپی تو مجھے کبھی بھی دے رہی میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے ایسا کرنا چاہ رہی تھی وہ اپنے اوپے جمعی نظروں سے گھبرا کر بولی پھر ایک دم کیا کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگے یا آپ کی لوٹری نکل آئی ہے ان کا تنزیہ انداز سنائلہ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور وہ خود کو کوسنے لگی جب اس نے مروتن ان کے آفیس میں آ کر انگار کرنے کا فیصلہ کیا تھا لوٹری سمجھ لیں اس نے سپار سے انداز میں کا اور اس واج پر ٹائم دیکھنے لگی اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ مسکرائے اگر کوئی سیلری کا ایشو ہے تو اس میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے میں نے ایسا کب کہا سنائلہ کا چہرہ سرخ ہوا تو وہ دلچسپی سے دیکھنے لگے پھر آپ مجھے جاپ نہ کرنے کی اصل وجہ بتائیں اصل وجہ وہ دلچی آپ کیا کہ مطلب ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں اسے اقدامی غصہ آیا اور وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی جو اپنی کرسی کی پرس سے ٹیک لگائے اس کی حالت سے محضوظ ہو رہا تھا ظاہر ہے اس نے کندے اچھکائے ابھی پندرہ دن پہلے آپ کو اس جاپ کی شدید ضرورتی اور آپ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن پندرہ دن میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ بالکل ہی انکاری ہو گئیں پتایا تو ہے کہ میری لوٹری نکل آئی ہے وہ چڑھ کر کھری ہوئی اچھا وہ شرارتن جھو کر اپنی سہر انگیز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے سنائلہ کا دل بغاوت پر اتر آیا اور قدم چلنے سے انکاری ہو گئے دیکھیں آپ مجھے اصل وجہ بتائے بغیر نہیں جا سکتی ان کے انداز میں موجود اسرار پر وہ کوفت کا شکار ہوئی کیوں زبردستی ہے کیا ہاں زبردستی ہے وہ بہتر سے کے بعد کھل کر مسکرائے تو سنائلہ نے یہی سوچا کہ اصل بات بتا کر اپنی جان چڑھا لی جائے دیکھیں میری والدہ کو اپنے بھائی کی طرف سے آبائی زمین میں سے حصہ مل گیا ہے اس لئے مجھے نکری کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی اس نے نظریں چڑھاتے ہوئے خام خاص صفائی دی تو وہ زیرے لمب مسکرہ دیئے یہ مامو جی کیا پہلے گمشدہ تھے جو اچانک دریافت ہوگے یا ان کا زمین جاگ اٹھا اس نے سرہ سر مزاک اڑایا تو سنائلہ نے گلا امیس نگاہوں سے دیکھا اور خاموش رہی اہم سوری اسے فوراں نہیں احساس ہوا اور وہ جو آپ کا دوسرا مسئلہ تھا کون سا اس نے بے سبرے پن سے پوچھا وہ ہی جو آپ کیسی سکندر شاہ کو ڈھونٹی پھیر رہی تھی اس کا کیا ہوا اس کے غیر سنجیدہ انداز پر سنائلہ کو دھچکا سلگا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ صاف مکر کی اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں اس کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا اور وہ جو سامنے دیوار پر موجود پینٹنگ کو دیکھنے میں مگن تھی جس پر ایک صفیت کھوڑا بڑے عظم اور حمد سے اٹھنے کی صحیح کر رہا تھا وہ تو میری کہانی کا ایک کردار تھا وہ ایک دفعہ پھر جذباتیت کا شکاری اور اس کے سامنے مہا گئی لکڑی سے بنے میز کے پیچھے بیٹا شخص بری طرح چوکا آپ کہانیاں لکھتی ہیں وہ اب بخور اس کے چہرے پر اڑتی ہوایاں دیکھ رہا تھا جی اس نے یوں سر چکایا جیسے اپنے کسی بڑی غلطی کا اطراف کر رہی ہو کیسے لکھتی ہیں آپ اشتیاغ بڑے انداز سے پوچھا کیا جی ہاتھ سے وہ کلاہٹ میں ایک دفعہ پر زبان پھسلی اور اس کے جواب میں اس کے حلق سے نکلنے والا کہہ کا بڑا جاندار تھا سنائلہ کا بس نہیں چال رہا تھا تاکہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے اچھا تو سکندر شاہ آپ کی کہانی کا ایک کردار تھا کہاں گیا وہ وہ اب بہت زیادہ دلچسپی سے پوچھا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سنائلہ کے لہجے میں چھپا درد اسے حیران کر گیا وہ سختہ جب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں لگ رہی تھی پھر وہ ہمت انگوش ہوا اس ایکسیڈنٹ پر اس کی ٹھانگیں ضائع ہو گئی سنائلہ کی بات پر اس شخص کو دھچکا لگا اور وہ ششدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس وقت خود بھی کسی کہانی کا ایک اداسا کردار لگی تھی اس کی بات پر سکندر شاہ کا سارا وجود ہل سا گیا کیسا تھا وہ وہ جیسے خواب کسی کیپیت میں بولا بہت اچھا خواتین کا اترام کرنے والا انسانیت سے پیار کرنے والا اس کے لہجے میں اترام اور عقیدت کے سب ہی رنگ تھے کیا میرے جیسا تھا وہ اس کا لہجہ سپاٹ اور آنکھے زب کی گوشش میں سرخ ہوئی ہاں کہہ سکتے ہیں اس نے گول مولنداز میں جواب دیا تو وہ اس دیزائیہ انداز میں ہسا اچھا تب ہی آپ میری طرف دیکھ کر چونکی تھی اسے یاد آیا جی بس غلطی ہو گئی اس کے جل کر بولنے پر وہ ہسا پھر حقیقی دنیا میں سکندر شاہ آپ کو کیسا لگا وہ بیتابی سے بولا بلکل بھی اچھا نہیں لگا وہ چڑ کر بولی آپ کی طرح مغرور نہیں تھا وہ آپ تو کسی کے گرنے پر گاڑی سے اترنا بھی اپنی شان کی خلاف سمجھتے ہیں اسے اقدامی وہ واقعہ یاد آیا تو بڑی صاف گوئی سے بھی کہہ دیا کیا میں آپ کو مغرور لگتا ہوں اس کے آواز بس دور آنکھیں لال ہوئیں جی ہاں سنائلہ نے بھی آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے میں مغرور نہیں ہوں سبت کی کوشش میں اس کا چیرہ بھی سر ہوا کنپٹی کے پاس پھڑکتی رکھ اس کے اندرونی خلاف شاہر کی بھرپور اکاسی کر رہی تھی پھر کیا ہے سنائلہ نے اس کی جلتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا میں مغرور نہیں معذور ہوں اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی سینگڑوں کرچیاں تھی جو سنائلہ کے دل پر پوری قوت سے بڑھیں وہ سخت حیرت بھی یقینی اور صدمے سے بڑی میز کے پیچھے چھپے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے تھم سے کرسی پر بیٹھ گئی اس کی ٹانگوں سے ایک دم ہی جان نکلی تھی اسے لگا تھا کہ وہ شاید کبھی بھی اس شخص کے سامنے نہیں اٹھ پائے کتار اندر کتار سفیدے کے درختوں میں گھیری اس روش کے ایک کونے پر پوکینوس جمائے بڑی افسردگی سے اس تصویر کو مکمل کرنے میں مگن تھی جو اس نے ماہم کی خصوصی پرمائش پر شروع کر رکھی تھی صبح صویرے آج پارک میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی مورننگ پاک کرنے والوں کی لوگوں کی تعداد میں کمی آگئی اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا سا اجالہ بڑی سستی کے ساتھ پھیل رہا تھا دور کسی جھنگر نے اپنا سور علاپا تو فضا کے جامد سناٹے میں ارتاش پرپا ہو گیا مجھے ان تھا کہ کسی درختوں کے جھنڈ میں پھولوں کی بار کے پاس ہوا کی سرگوشیاں سنتے ہوئے آپ اپنے کام میں مگن ہوگی گمگیر سلیجہ عائشہ کو اپنی سماتوں کا دھوکہ محسوس ہوا اس لئے وہ مڑے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی ویسے بھی آج کل دل کی آوازوں نے اسے حد درجہ بیزار کر رکھا تھا محترمہ میں آپ سے مخاطب ہوں سفید ٹریک سوٹ میں وہ بلکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تو عائشہ کو لوگا جیسے اب بسارت بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے پچھلے دنوں اس نے کوئی ہزاروں دفعہ اسے سوچا تھا اور لوگوں کے حجوم میں کھوجا تھا آپ مجھ سے خفا ہے کیا وہ قدر بلند آواز میں بولا تو وہ حقیقت کی دنیا میں آئی وہ اب بے حد تہیر امیز نگاہوں سے وہ شریر ہوا تو عائشہ کو اپنے پچھلی دنوں کی ساری عذیت یاد آگئی اور وہ دنستہ سنجیدگی سے اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی کیسی ہیں آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں پچھلی دنوں کہاں گئی تھا میں ٹھیک ہوں اس نے موڑے بغیر سفات انداز میں کہا تو وہ تھوڑا سا مایوس ہوا ہاں اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا کہ آپ مجھ سے سخت خفا ہوں گی مجھے کیا ضرورت پڑی آپ سے خفا ہونے کی شکوا کرتے کرتے ٹھے سارا پانی آنکھوں میں جمع ہو گیا جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنے برش کو کپڑے سے ساف کرنے لگی ادھر دیکھیں میری طرف اس نے کینوس اٹھا کر سائٹ پر کیا اور اس کے بلکل سامنے آن کھڑا ہوا عائشہ کی دھڑکنوں میں ارتاش برپا ہو گیا مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے اور یہ ناراضگی آپ کا حق بنتی ہے بہت عام سے لہجے میں کہیں اس خاص بات نے آئیشہ کو سن کر دیا تھا سوری آئیشہ اس کے غمگیر لہجے پر آئیشہ نے بمشکل اپنے حواظ سنبھالے اصل میں گھر تبدیل کیا تھا اوپر سے کچھ خاندانی جائدات کے معاملات تھے ان کو دیکھنا تھا پھر میری جو جوب ہے اس میں بھی اپنی انصاد کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں نکلتا وہ بڑے نرم لذبوں سے اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا آئیشہ بلکل خاموش رہی سوری مجھے آپ کے ساتھ آٹھ کیلری میں نمائش دیکھنے بھی جانا تھا مگر ان دنوں میرا ایک سیمینار میں مصروف تھا اسے اچانک ایک اور بات یاد آئی وہ آپ سامنے بڑے سارے پتھر پر بیٹھ کر پڑے اس دیاق سے آئیشہ کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر لکھی خوب کی دوری سے پڑھی جا رہی تھی بہت برے ہیں آپ وہ اس کے بالکل سامنے نصب سنگے مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں اس نے گردن کو خم دے کر تصنیم کیا لیکن آپ پارک کے اسی سنسان سکونے میں کیوں کام کرتی ہیں درختوں کے جھنڈ سے کوئی جانور نکل آئے تو اس کی فکر مندی آئیشہ کو اچھی لگی بے فکر ہیں انسانوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے جانور اس نے حسکر مزاک اڑایا پھر بھی یہ بہتر نہیں ہے ایک تو آپ صبح صویرے یہاں آ جاتی ہیں دوسرے رمضان کی وجہ سے یہاں لوگ بھی کم کم آ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں یہاں درختوں کے جھنڈ میں کام کرنے کی اس کے لہجے میں حق جتا تھا انداز آئیشہ کو دمانیت کا گہرہ حساس بخش رہا تھا میرے ساتھ درائیور ہوتا ہے نا اس کی ہنسی میں بڑی نیرالی سی کھنک آ گئی ہاں وہ درائیور جو پارکی میں گاڑی کھڑی کیے سیٹ ریلیکس کر کے خراتے لے رہا ہے ابھی دیکھ کر آیا ہوں اسے اس نے موہ بنایا تو آئیشہ کھلکلا کر ہنس پڑی مجھے اس جگہ کام کر کے مزہ آتا ہے ہاں پتہ ہے جتنا مزہ آتا ہے سارے جہاں کی بیزاری چہرے پر اکٹی کیے زبردستی اس فضول سی تصویر پر سٹراؤک مار رہے ہیں اس نے چڑھایا یہ فضول سی تصویر ہے اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اثار کیا ایک دم فضول وہ صاحب کوئی سے گویا ہوا کلر سکیم آپ نے اتنی ڈار کر دیا کہ تصویر میں مصنوعی پن سا آ گیا ہے پتہ نہیں آپ کا دھیان کان تھا وہ ایک سفاق تنقید کار بھی تھا اس کا انداز ابھی بھی آئیشہ کو ہوا اس نے خود بھی پینٹنگ کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تو اس کا بوجر پن ایک نظر میں ہی سامنے آ گیا کہہ تو آپ بلکل ٹھیک رہے ہیں اس کے خفت زدہ انداز پر وہ کھل کر مسکر آیا پس ثابت ہوا کہ جو چیز آپ میرے لیے تخلیق کرتی ہیں اس میں شامل محبت کے رنگوں سے شاہکار بنا دیتے ہیں اس کے شرارت پر آئیشہ کا دل دھڑکا خیر ایسے بھی کوئی بات نہیں اس نے کندے اچکائے یہ پینٹنگ تو ماہم کے لیے زبردستی بنا رہی تھی اس نے گھبرا کر وضاحت تھی تو اس نے سوالیاں نظروں سے دیکھا آج کل کام کم اٹ نہیں بن رہا تھا نا اس کے معصومانہ انداز پر وہ مسکر آیا ماہم کے لیے وہ چونکا ان کے لیے تو یہ ایک دم پرفیکٹ ہے کوئی ضرورت نہیں زیادہ محنت کرنے کی اس کے شرخ انداز پر آئیشہ نے اپنی ہزی کو بمشکل ضبط کیا میری معصوم سی دوست نے آپ کا کیا بھی گاڑا ہے جو ایسے کہہ رہے ہیں اس نے مصنوعی خوبکی سے دیکھا دوست نے فوراں بات کتا کی معاپ کیجے گا آپ کی دوست معصوم تو ہر کس نہیں ایسے گھرتیاں جیسے سالے میں نکل جائیں گی وہ ہاتھ میں پکڑا پتھر سڑک پر اچھال کر خوشکوار لہجے میں بولا ایسی کوئی بات دی آئیشہ کو اپنی دوست کے متعلق کے کمنٹ سچے نہیں لگے وہ بہت اچھی لڑکی اور بہت زبرزد سائیکولوجست ہے اس کی بات پر وہ حیران ہوا جی سائیکولوجست آئیشہ ہسی کیوں آپ کو کیا سائیکولوجست اچھے نہیں لگتے مجھے تو بس آپ اچھی لگتی ہیں اس کے پرہدت لہجے میں کچھ تھا جو آئیشہ جیسے پر اعتماد لڑکی کی بلکے لرس کر رہ گئی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا وہ پرشوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا آئیشہ کو اپنا دل بغاوت پر اترتا ہوا محسوس ہوا آپ نے مجھے مس کیا تھا نا اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ آئیشہ چانے کے باوجود اپنا سرنفی میں نہیں ہلا سکی ماحول میں ایک بھید بھری سی خاموشی نے بڑی تیزی سے آہاتھا کیا تھا اممہ سکینہ نے سخت خفا بیزار اور برہم برہم سے جمیلہ مائی کو مخاطب کرنے کی غلطی کی تو وہ ہاتھ میں پکڑا ان کا گولہ میں اس پر پٹک کر اسے گھرنے لگی ان کی آنکھوں سے نکلنے والے انگاریں سکینہ کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا کیا ہے اممہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے جیسے کسائی اپنے جانور کو دیکھتا ہے سکینہ نے دنستہ خوشکوار انداز میں کہا دیکھ سکینہ اممہ نے ہاتھ اٹھا کر دوڑڈوک انداز میں کہا اس کمرے میں یا تو میں رہوں گی یا یہ شیطانی چرخہ اممہ یہ شیطانی چرخہ نہیں ٹی وی ہے ہزار دفعہ بتا چکیوں کہ ڈاکٹر خاور کی والدہ نے خصوصی طور پر میرے لیے بجوایا ہے کیوں تو کیا آسمان سے اتری ہے وہ غصے سے تیز سے سویٹر بننا شروع ہو گئی ہر سال وہ عبے اور اس کے لیے گرمیوں میں خود اون سے جرسی اور سویٹر بنایا کرتی تھی پرانے زمانے کے ان سویٹروں سے سکینہ بری طرح چڑھتی تھی لیکن اممہ کو اپنے اس مشکلے سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی میں نے تھوڑی فرمائش کی تھی سکینہ نے مو بنایا وہ اس دن اسپطال میں آئی تو میں اکیلی تھی انہوں نے کہا کہ سارا دن تمہیں بوریت نہیں ہوتی ایک ہی کمرے میں رہتے رہتے اور اگلے دن ان کا ڈرائیور یہ ٹی وی دے گیا تو نے اسی وقت واپس کیوں نہیں کیا اممہ کے کڑے دیور اس کے ہاتھ پھیل آگے اب اس ڈرائیور کو میں کیا کہتی سکینہ گڑھ بڑھا سکی ویسے تو تیری زبان ریل گھڑی کی طرح چلتی ہے جہاں اپنا مطبع ہوتا ہے وہاں تیرا انجن پاکستانی ٹرینوں کی طرح خراب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے جمیلہ مائی کے چہرے پر جھلکتی برہمی سکینہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا اممہ نے دو دن سے اس سے بلکل بولچال بان کر رکھی تھی وہ اس دن سکینہ کی ریپورٹیں لینے لیپ گئی تو واپس کمرے میں ٹی وی دے کر انہیں سخت دھچکہ لگا اور جب اس کا پس منظر معلوم ہوا تو ان کا موڈ بزید خراب ہو گیا دیکھ اممہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں سکینہ نے اپنی سفائی دینے کی کوشش کی پتر اپنی ماں کو زیادہ نادان نہ سمجھ تیرے آنکھ کے اشارے تک میں سمجھتی ہوں یہ جو تُو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اسمانوں پر ڈولتی پھی رہی ہے نا کسی دن اوندے مزمین پر آگی رہی جمینہ ماں کی الفاظ درشت اور لہجہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اوپر سے تُو نے سونے رب کی آواز کا جو غلط استعمال شروع کر رکھا ہے نا مجھے ساری خبریں ملتی رہتی ہیں جمینہ ماں کی بات پر وہ بکلا کی اللہ سونے نے اپنی آواز صرف اس کی حمد و سنا کے لئے دی ہے اور تُو فضولیات کے ذریعے اپنی آواز کا اجلاپن ختم کر رہی ہے سکینہ کچھ ہوش کے نہ کھل لے جمینہ ماں کو ایک اور بات یاد آئی تو غصہ دگنا ہو گیا اممہ میں تُو بھلے شاہ سلطان بہو اور بارشاہ کا کلام ہی گاتی ہوں سکینہ کبھی کا لہجہ اممہ کو تھوڑا سا نرم کر گیا کوئی ضرورت نہیں بس ہم دو سنا ہی پڑا کر اممہ نے نروٹے پن سے کہا تو سکینہ نے سر ہلا دیا وہ دل ہی دل میں سخت دیران تھی کہ اممہ کو کس نے بتایا وہ تو اس کی موجودکی میں کچھ بھی گنگنانے سے حد لمکان پرہیز ہی کرتی تھی اور سن تو خود بڑے ڈاکٹر سیپ سے کہنا کہ ہمیں ٹی وی شیوی کا کوئی شوک نہیں وہ یہ ڈبا اٹھا کر واپس لے جائیں اممہ کے اس حکم پر اس کی ٹانگوں سے جان نکلی اممہ میں کیسے کہوں ممن منعی تو خود کہہ دینا نا اس نے گین اممہ کے کوٹ میں ڈالی دیکھ مجھ نیمانی کو یہ پڑے لکھوں والی باتیں نہیں آتی ویسے بھی ڈاکٹر سیپ کو کسی بھی چیز کا انکار کرنا مجھے بہت حقہ لگتا ہے اممہ کی منطق پر وہ حیران رہ گی لے اممہ خود تو بات نہیں کر سکتی اور مجھے قربانی کا بکرا بنا رہی ہے سکینہ کو غصہ آیا زائر ہے تجھے ہی کہوں گی انہوں نے بڑی مہارت سے سویٹر کم نمونہ بنتے ہوئے تنظر کہا یہ توبہ تیرے لیے تو آسمان سے ٹبک رہے ہیں ہاں تمہیں کون سا فرمائشے کر کے منگوا آ رہی ہوں سکینہ نے ٹھیک ٹاک برا منع کر پروین شاکر کی کتاب خوشبو اٹھا لی اممہ نے اس بات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا جبکہ سکینہ کا دھیان کئی اور تھا اس لئے کتاب میں کوئی دلجسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی اس نے اکتا کر کتاب بھی بند کر دی اممہ کتنے دن ہوگے ہم بائر ہی نہیں نکلے سکینہ کے لہجے میں ایک فطری سی اداسی جھلکی باہر کیسے لے کر جاؤں ڈاکٹر سیف نے سختی سے منع کیا ہے کہ پورا ایک مہینہ بیٹ ریسٹ کرنا ہے کوئی ورزش نہیں اور نہ ہے کوئی ہل جل سکینہ میں بھی افسردہ ہوں سکینہ کے گرنے کے واقعے کے بعد سکینہ جمیلہ مائی کی توجہ وقتی طور پر دوسری جانے مبزول کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی اب تو جب تک تیری کمر کی چوٹ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا اون کا گولہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر پھسلتا گیا اجازت نے بھی واپس جا کر کوئی فون نہیں کیا اممہ کے تشویر زیادہ انداز پر سکینہ نے بڑے بے رہم لہجے میں کہا اممہ دفع کر کیوں کسی سے امید لگاتی ہے پنڈ واپس پہنچتے ہی اس کی بیبے نے اس کی طبیعت سیٹ کر دی ہوگی اب تو اسے یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ کبھی یہاں آیا تھا اس کے بعد پر جمیلہ مائی کا دل تھک کر کے رہ گیا اس کے چہرے پر اس قدر بھی یقینی دوکھ اور گرب کے سائے تھے کہ سکینہ کو پہلی دفعہ اممہ پر رہم آیا یہ آپ مائی بیٹا کس ایجنڈا سیٹنگ میں مصروف ہیں بڑی اجلت میں لاؤنج کی سینڈیاں اترتے ہوئے عائشہ نے ماما اور موحید کو چھیڑا جو سر جوڑے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اتنی مشکل سے تو یہ موحید میرے ہاتھ لگائے پسنس نے اسے دن رات کا ہوش بھلا رکھا ہے ماما نے شکوا کیا لیکن ان کے لہجے میں جھلکتا سکون عائشہ نے فورا نہیں محسوس کیا موحید کے روئے میں تبدیلی کا کمز کم ماما پر بہت خوشگوار اثر پڑھ رہا تھا خود موحید بھی اسے بہت بدلہ بدلہ سے دکھائی دیا تم کہاں جا رہی ہو انہوں نے اسے آج کچھ بہتر ہلیا میں باہر جاتے دیکھ کر پوچھا بیت المال والے بے سہارا بچوں کے لئے کوئی فنکشن ایرنج کر رہے ہیں میرے زمین بھی کچھ کام ہے وہ ہی نبٹانے خلاف توقع عائشہ کی بات پر ماما کے مزاج برہم نہیں ہوا وہ قدر رازدارانہ انداز میں بولی تمہاری ماہم سے کوئی ملاقات ہوئی کمال کرتی ہے ماما وہ ہسی ماہم سے آتے جاتے تو کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی رہتی ہے کیوں کوئی خاص بات اس نے پہلی دفعہ موحید اور ماما کے چہرے پر موجود غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کیا تمہیں اس نے سمن کے بارے میں کچھ بتایا سمن آپی کے وہ زبردست انداز میں چونکی نہیں کیوں صبح صبح تمہاری خالہ آئی تھی انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا جو ماہم کی آپی سمن کی ساس ہیں خیریت ماما آئیشہ بھی وہیں صبح پر ان کے پاس آ بیٹھی پیچاری بہت پریشان تھی سمن نے کسی چینل پر مارننگ شو شروع کر رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کے اور انصر کے تعلقات میں اس قدر کشید کی آ گئی ہے کہ سمن گھر چھوڑ کر میکی آ بیٹھی ہے ماما کے انکشاف پر وہ ایک دم پریشان ہوئی اوہ وہ حیران ہوئی میں نے تو بہت پہلے ہی ماہم کو کہا تھا کہ خالہ کے گھر کا ماحول بلکل بھی ایسا نہیں اس لیے سمن آپی کو احتیاط کرنی چاہیے پھر انہوں نے بے سبری سے پوچھا آپ کو پتا عطو ہے کہ انکل منصور اور آنٹی نے اپنی دونوں بیٹھیوں کی ہر بات مان مان کر انہیں خاصہ زدی بنا رکھا ہے ماہم نے صاحب کوئی سے کہا ماہم کوئی میرا مشورہ پسند نہیں آیا تھا تو سمن آپی تو اس سے بھی دو قدم آگئے ہیں اللہ ہدایت سب بیٹھیوں کو ماما بڑھ بڑھائیں سمن تو پندرہ دن سے میکی آئی ہوئی ہے تم سے کوئی ذکر نہیں کیا ماہم نے میرے سامنے تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا میں پرسوں ہی تو گئی تھی اس کی طرف آئیشہ کو یاد آیا میں نے تو احیان کو بھی نہیں دیکھا وہاں ورنہ وہ تو خاصہ اودم مچائے رکھتا ہے گھر میں احیان کو تو وہ سسرال میں ہی چھوڑ گئی ہے کہ آپ کی اولاد ہے خود سنبھالیں ماما کی اطلاع پر آئیشہ کو سخت افسوس ہوا وہ بے یقینی سے ماما کا رنج میں ڈوبا چیرہ دیکھنے لگی یہ رشتہ ماما نہیں کروایا تھا اس لئے آئیشہ کو ان کی ہر درجہ پریشانی سمجھ میں آئی ماما آپ کیوں ٹینس ہو رہی ہیں اس میں آپ کا تو کئی قصور نہیں محید کا لہجہ پرسکون اور انداز تسلی دلاتا ہوا تھا آئیشہ نے چونکر اس کا فریش فریش چیرہ دیکھا بھائی خیر ہے آج کل کون سی کریم لگا رہے ہیں بڑے چمک رہے ہیں آئیشہ نے چیرہ ماشاءاللہ کہتے ہیں ساتھ ماما نے فوراں ٹوکا تو محید کے کہہ کے نے آئیشہ کو اور زیادہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تم بات کرنا نا مہم اور سمن سے ماما کی سوئی میں ہی اٹھ کی ہوئی تھی آپ فکر نہ کریں میں اپنے کام سے فراغت پا کر سیتے مہم کی طرف ہی جاؤں گی آئیشہ نے ان کے قدے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ گھوشتی نگاہوں سے آئیشہ کا جیرہ دیکھتے ہوئے اچانک بولی یہ جو بات تم کچھ دیر پہلے محید سے پوچھ رہی تھی تم خود بھی تو بتاؤ یہ انسانوں والی جون میں کیسے آتی جاری ہو انہوں نے وائٹ اور فیروزی کلر کے سوٹ میں اچھی طرح تیار آئیشہ کو بکلا کر دیکھا کیوں ماما کیا کچھ اوور لگ رہی ہوں اس نے نئی فکر سے گھب برا کر کہا ہرگز نہیں انہوں نے بے ساختہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اب کچھ انسانوں والے کام کرنا شروع کی ہیں تم دونوں نے وہ کچھ دیر پہلے والی پریشانی بھولے اب انتہائی محبت سے دونوں کا چیرہ دیکھ رہی تھی موہید کے سیل فون پر کوئی کال آ گئی تھی وہ مسکراتے ہوئے بیلچیر پر دوسری جانب چلا گیا ماما بھائی کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک سی لگ رہی ہیں آئیشہ کے شرارتی انداز پر وہ کھل کر مسکرائی اور فوراں تائد میں سر ہلایا آپ کو بھی لگا نا وہ پرجوش ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا جب سے موہید نے اپنا ڈاکٹر تبدیل کیا ہے اس میں خاصی تبدیل ہی آئی ہے بھائی کیا آپ ملیٹری ہسپتال میں نہیں جا رہے کیا آئیشہ اس اطلاع پر تاجب کا شکار ہوئی نہیں کوئی سپائنل سرجن ہے ڈاکٹر خاور کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ایک گھنٹے کے لیے آتا ہے مجھے میسیس ہلوی نے بتایا اور میں نے فوراں موہید کو وہاں بھیجوایا تو دیکھو میرے بیٹے میں کتنی مصبت تبدیلی آ رہی ہے ماما کا پرسکون جہرہ آئیشہ کا بہت اچھا لگا بہت یونگ سا ڈاکٹر ہے موہید بہت تعریف کرتا ہے اس کی ماما بھی لگتا ہے کہ اس سے کافی متاثر ہو چکی تھی لیکن ماما مجھے تو یہ کوئی اوری تبدیلی محسوس ہو رہی ہے آئیشہ نے موہید کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو ماما فوراں ہسی مجھے لگتا ہے کہ موہید کی کسی لڑکی سے بات ہوتی ہے ماما نے تھوڑا سا جھوکر سرگوشی کے انداز میں بتایا تو آئیشہ نے خوشکوار حیرت اور بے یقینی سے ماما کا مسکراتہ چہرہ دیکھا کیسی ماں ہے آپ اپنے بیٹے کے اس حرکت پر خوش ہو رہی ہیں ورنہ روایتی ماں تو ان موقع پر فوراں توفان کھڑا کر دیتی ہیں آئیشہ نے ہستے ہوئے نے اکسایا اور ٹی وی لاؤنج کے دوسرے کونے میں انتہائی آہستگی سے گفتگو کرتے موہید کو دیکھا جس کے چہرے پر کسی دل فریب خیال کا سایا تھا میرا دماغ خراب ہے جو توفان کھڑا کروں وہ قدر برا منا گئی خدا خدا کر کے تو میں نے اپنے بیٹے میں کوئی مصبت تبدیلی دیکھی ہے اتنی ذمہ داری سے فیکٹری سمالی اور مصروفیت نے اس پر اچھا اثر ڈالا ہے تمہارے بابا بھی شکر ادا کر رہے تھے ماما نے تفصیلا بتایا تو آئیشہ شرارت سے فوراں رکھ کر موہید کے بلکل پیچھے آنکڑی ہوئی بھائی میری بات کروائے نہ وہ بلکل اس کے کان کے پاس آ کر شوخی سے بولی موہید گربرا کا سیل فون آف کیا آشو یہ کیا بدتمیزی ہے میری فیکٹری سے فون تھا اس نے خوبصدا انداز سے خوام کا صفائی دی اس کی آنکھویں اس کا جھوٹ کا برکل ساب نہیں دے رہی تھی میں نے کب کہا کہ فیکٹری سے فون نہیں تھا وہ شریر ہوئی اسی فیکٹری میں بیٹھ کر بات کرنے والی سے ہی تو بات کرنی تھی وہ اپنے مخصوص انداز سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اب موہید کے دونوں ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیے وہ نہ جانے کیوں بلش ہوا اور یہ منظر آئیشہ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا ایسی کوئی بات نہیں وہ بری طرح گھبرا کر سامنے کچن کی طرف دیکھنے لگا جہاں ابھی ابھی ماما اٹھ کر گئی تھی سچی پکا وادہ ماما کو نہیں بتاؤں گی آئیشہ نے لالش دیا تو وہ مسکرا دیا کیوں ایلفی کی طرح چپک گئی ہو ساتھ اچھا آئیشہ نے مسنوی تاجب سے دیکھا اور وہ جو آپ کے ساتھ زبردستی گوند کی طرح چپکنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو کچھ نہیں کہتے اس کو بھی بہت سنائی تھی لیکن وہ ڈھٹائی میں تم سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں موہید کے موں سے بے اختیار پھسلا آئیشہ کھل کھلا کر ہنسی اور ہنسی ہوئے موہید کا جھنج لائے ہوا چہرہ دیکھنے لگی جو اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے پیٹھا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ زبان کا پھسلنا اپنی شامت خود بلوانے کے مترافدی تھا اور یہ شامت تاہی چکی تھی بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں نابیہ نے کسی خوبصورت سوچ میں محوس سنائیلہ کو کان میں شرارت سے کہا تو وہ سٹھ پٹاس ہی گئی وہ دونوں رات کے کھانے کے پاچھت پر چیل قدمی کر رہی تھی آج کل سنائیلہ اور اس کی والدہ نے مستقل نابیہ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے مچلتی شوخی کو دیکھا مطلب یہ کہ محترمہ چھپ کے چھپ کے زیرے لہم مسکراتی ہیں گنگناتی ہیں اور کونے خودروں میں چھپ کر فون سنے جاتے ہیں یہ سب مشکول گھرکتیں نہیں تو اور کیا ہیں نابیہ نے اس سے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ گھبراز ہی گئی کچھ نہیں آر ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ ہمارا گھر پرنا ہے بس یہی سوچ میرے جیسی لڑکی کو خوش کرنے کو کافی ہے سنائلہ نے چھت کی منڈیر سے اپنے سین میں جھانکا جہاں ٹائلے لگنے کا کام آدھا ہو چکا تھا اے لڑکی نابیہ نے کندے سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف موڑا یہ بے وقوف تم کسی اور جا کر بنانا مجھے بلکل سچ سچ بتاؤ کہ تم ہوگ ان چکروں میں وہ اب کمر پر ہاتھ رکھے اسے مصنوع خفقی سے گھور رہی تھی یقین کرو کہ ایسی کوئی بات نہیں سنائلہ نے سرا سر اسے ٹالا تو وہ لاپروائی سے کندے اچھکا کر رہ گئی ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو اپنا پیٹھ ہلکا کرنے آو گی نا اس وقت مجھ سے کوئی امید نہ کرنا کہ میں تمہیں کوئی بہت ہزمی دور کرنے والی دوا دوں نابیہ نے ہستے ہوئے سے خبردار کیا پوری دنیا میں میری تمہیں کی تو اچھی دوست ہو یار سنائلہ نے اپنی دونوں باہریں اس کے گلے میں ڈالی نو مسکا وہ اس کے بازوں کے گہرے سے بڑی سفائی سے نکل آئی تو امی نے بتایا تھا نابیہ کی کھوشتی نظروں نے اس کے چہرے کی اڑتی رنگت کو بھاپا توبہ ہے تم میری کتنی جاسوسی کرنے لگی ہو سنائلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدر روخ موڑا وہ تو نابیہ کے سکول سے آنے سے پہلے ہی واپس آ گئی تھی نابیہ ہی قریبی سکول میں شوکیاں ملازمت کرتی تھی جاسوسی تو نہیں کی وہ تو یوں ہی ذکر نکلا تو امی نے بتایا کہ تم بھی کئی نوکری کی درخواست جمع کروانے گئی ہو مجھے سخت حیرت ہوئی کہ تم نے مجھ سے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا نابیہ نے سرجید کی سے بتایا تو اس نے ایک لمبا سانس لیا ہاں یار میں کل سے گندر شاہ کے آفیس گئی تھی اس نے اصل بات بتا ہی تھی فیسے بھی وہ نابیہ سے کوئی بات زیادہ دیر تک شپا نہیں سکتی تھی تم نے وہاں جاپ کرنے سے انکار نہیں کر دیا تھا وہ اس کو تحجب ہوا ہاں تو میں کونسا اس کے پاس نوکری کیلئے گئی تھی اس کے سادہ سے انداز پر نابیہ نے سوانیہ نظروں سے ہو دیکھا جو زیرے لب مسکراتے ہوئے بولی مجھے اس نے لنج پر انوائٹ کیا تھا کیا نابیہ کو سر تھچکا لگا اس نے تمہیں لنج پر بلائیا اور تم چلے گئی اس نے بھی یقینی سے دیکھا تو کیا نہ جاتی وہ اتنی معصومیت سے گویا ہوئی کہ نابیہ نہ چاہتے ہوئے کہ باوجود اسے کچھ بھی نہ کہہ پائی تمہیں برا لگائے کیا برا تو نہیں لیکن بہت عجیب لگا کہ کہاں وہ پہلے سیدھے میں باپ نہیں کرتا تھا اور اب لنج پر بھی انوائٹ کرنے لگا اس کی طبیعت ٹھیک ہے نابیہ نے تنزیہ انداز سے اس کے چہرے پر پھیلے خوبصورت دھنک کو دیکھا ہاں طبیعت تو مجھے بھی اس کی کچھ خراب ہی لگ رہی ہے وہ زیرہ لفمانی خیز انداز میں مسکرائی تو نابیہ نے نہ سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھا وہ بہت بدل گیا یار سنائلہ بڑے دل سے مسکرائی تھی اس کے بدلنے کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن تمہارے چہرے پر محبت کی بدلیاں مجھے صاف نظر آ رہی ہیں نابیہ کے جل کر بولنے پر وہ کھل کھلا کر ہنسی اس کی ہنسی میں موجود کھنک کو سن کر نابیہ نے دل ہی دل میں اپنی اس پیاری دوست کے لیے بڑے خلوط سے دل سے دعا کی تھی اللہ اسے دائمی خوشیاں دے نئی نئی پتر میری تھی رانی کو بھلا کس نے یہ پھولوں کا گھر دستہ بھیجوانا ہے تمہیں مغالطہ لگا ہوگا جمیلہ مائی نے سرخ کیپ پہنے اس نو عمر سے لڑکے کو بڑی سنجیدگی سے کہا جو ٹی سی ایس کوریئر آفیس سے سکینہ کے لیے بکے لے کر اسپطال پہنچا تو جمیلہ مائی حقہ بکا رہ گئی امہ جی آپ کی بیٹی کا نام سکینہ اللہ دیتا نہیں ہے کیا اس لڑکے نے جھجلاہت بھرے انداز سے سوال کیا نام تو میری تھی کا یہی ہے جمیلہ مائی جو کمرے کے دروازے پر جم کر ایسے کھڑی تھی کہ سکینہ کو باوجود کوشش کے باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ پرائیویٹ پارٹ کا کمرہ نمبر آٹھ نہیں ہے کیا وہ لڑکا تھوڑا سا ہٹ کر اب دروازے پر لگی نیم پلیٹ دوبارہ دیکھنے لگا یہی ہے جمیلہ مائی نے خوفزدہ انداز سے اس کوریر والے لڑکے کو دیکھا جو ٹیٹائی سے سرک پھولوں کا گلدستہ لیے کسی چٹان کی مانید کھڑا تھا جبکہ جمیلہ مائی خوفزدہ نظروں سے ایسے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی نے اس میں بم چھپا رکھا ہو پھر اسی ایڈریس پر یہ بھوکے بھیجوائیا گیا ہے اس لڑکے نے اتمنان سے کہا لیکن ہمیں کس نے یہ بھیجوانا ہے جمیلہ مائی نے ناک پر انگلی رکھ کر سخت تاجب کا اظہار کیا تو اس نے مکانہ سوال پر وہ لڑکا بری طرح جنجلایا مجھے کیا پتہ خالہ کس نے بھیجوانا ہے میں اپنی طرف سے تھوڑی لے کر آیا ہوں اس کی آواز میں جنجلاہٹ کے ساتھ گوفت کا انصر بھی شامل تھا آپ یہ وصول کر کے اس رسید پر دستخط کرتیں اس نے رسید بکا کے بڑھائی تو جمیلہ مائی کو جیسے کرنٹ لگا نا پتہ نا ہم نے نہیں لینے یہ پھول چھول انہوں نے صاف انکار کیا تو اس لڑکے کو بھی غصہ آ گیا دیکھیں اب یہ میں واپس تو نہیں لے کر جا سکتا آپ وصول کر کے میری طرف سے بے شک پھینک دے مجھے مزید ڈاک پر دیلیور کرنے جانا ہے اس لڑکے نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا کہ میری جان چھوڑیں اما تو اس سے پوچھ لے کے جس نے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے سکینہ نے بیزاری سے جمیلہ مائی کو کہا تو وہ لڑکا فوراں بولا کوئی موحید رہیم ہے انہوں نے بھیجا ہے ڈی ایچے سے موحید عبد الرحیم جمیلہ مائی نے سخت حیرت سے سکینہ اللہ دیتا کا چیرہ دیکھا جو خود بھی یہ نام سن کر حقہ بکا تھی اس بوکے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی ہے اس لڑکے نے بڑی اجلت سے سر خلابوں والا گلدستہ جمیلہ مائی کی طرح پڑھایا جو سخت تزبزب کا شکار تھی امہ اس کارڈ کے اوپر دیکھ گئے کیا لکھا ہے سکینہ کے مشورے پر امہ نے قدر ناغواری سے اسے دیکھا مجھے کام اکل جاہل کو کیا پتا تو خود دیکھ لے گلابوں کی مصور کن خوشبو جمیلہ مائی کے مزاج کو برہم کیے جا رہی تھی امہ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس لڑکے کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ سرد سے کمرے میں داخل ہوا یہ پہلے یہاں سائن کر دیں اس نے رسید بک سکینہ کے آگے کی تو اس نے دستخط کر کے بگلدستہ پکڑا جبکہ کوریئر بوائی نے اس موقع سے فوراں فائدہ اٹھایا اور آنان فاران کمرے سے نکل گیا لو وہ تو واپس بھی چلا گیا اب اس مصیبت کا کیا کرنا ہے جمیلہ مائی کے تیرے پر ناغواری کی لہر بڑی تیزی سے پھیلی انہوں نے غصے سے سکینہ کو دیکھا جو سرخ رنگ کے ریبن کے ساتھ بندے چھوٹے سے کارڈ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دنیا کا آٹھوان جوبہ دیکھ لیا ہو کارڈ پر تحریر تھا اچھی نڑکی تمہارے زخمی ہونے کا پتہ چلا بہت دکھ ہوا اللہ تمہیں زندگی اور زیر دے کیوں یا سکینہ جمیلہ مائی کے لہجے میں حلکی سے جنچاہر در آئی کچھ نہیں ہوا اممہ سکینہ کا دل ایک عجیب نقابلے بیاں کیپیت میں گھرا کون ہے یہ موحید ان کی جواب طلب نگاہت سکینہ کے چہرے پر جمع ہوئی تھی میرا خیال ہے اممہ یہ وہی لڑکے جو اس دن مقابلہ ناتخوانی میں ملا تھا اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی جو مجھے تسلی دے رہی تھی سکینہ نے اممہ کو یاد دلانے کی کوشش کی وہ جو خود بھی بیرچیر پر تھا جمیلہ مائی کو فوراں یاد آیا تو سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اسے کس نے بتایا کہ تُو یہاں ایڈمیٹ ہے جمیلہ مائی کے لہجے میں بڑی کاردار کیپیٹ محسوس کر کے سکینہ نے برا سمون بنایا نی تیرا کیا خیال ہے کہ میں بتا کر آئی ہوں سکینہ کی سخت شکایتی نظروں پر جمیلہ مائی گڑھ بڑھا گئی میں نے ایسا کب کہا مجھے تو خود اس دن اپنا سیاپا پڑھا ہوا تھا رو رو کر میرا برا حال تھا تمہارے سامنے اممہ کے جانتی نظروں سے گھبرا کر اس نے فوراں صفائی دی تو اممہ کو فوراں یقین آ گیا کیونکہ سکینہ سارا وقت تو اس کی نظروں کے سامنے رہتی کارڈ پر کیا لکھا ہے جمیلہ مائی نے بے سبری سے پوچھا کچھ نہیں اممہ صرف نام لکھا ہے سکینہ نے نظریں چُراتے ہوئے جھوٹ بولا جبکہ جمیلہ مائی بلان نواز میں بڑھ بڑھائی آخر اس کو کیسے پتا چلا کہ تو اسپتال میں داخل ہے اور اس نے یہ گلدستہ کیوں بجھوایا وہ بری طرح تزبزب کا شکار تھی مجھے تو اس بار پر حیرت ہے کہ اسے میرے گرنے اور زخمی ہونے کا کس نے بتایا سکینہ چاہتے ہوئے بھی اممہ کو یہ بات نہیں کہسے کی اور وہ سادکی سے جمیلہ مائی کا فکرمن چیرہ دیکھنے لگی جو کسی گہری سوچ میں گم سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی جبکہ پورے کمرے میں سرکلابوں کی خوشبو نے ادھا مچا رکھا تھا اور دونوں ماں بیٹی اس خوشبو کی وجہ سے بکلائی ہوئی تھی ایک دوسرے کے شکلیں دیکھ رہی تھی موسیقی